مرطا کے تین بچے ہیں سوچنا پا کر موقع پر پولیس پہنچی گھٹنا بانگر مکت والی شیط کے گاؤں گوشہ خطب کی ہے جہاں شام کو مرتک اپنے کھیت سے لوٹ رہا تھا راستے میں بارش ہونے لگی تو گاؤں کے سامی پہ ایک گمٹی کے پاس کھڑا ہو گیا تب ہی اچانک حملہ ور یوک نے مرتک رویڈ سنگھ اور پپو کے سر پر پیچھے سے تبل سے وار کر دیا جس سے پپو کی موقع پر ہی موت ہو گئی حالانکہ ابھی تک ہتیا کا کاران سپسٹ نہیں ہو سکا ہے پولیس نے آوشک ویدک کاروائی کر کے شاو کو پوست مادم کیلئے زلہ مکھیالے بھیج دیا ہے مدر ہوا کب ہوا کس سمائے ہوا ہوا پانچ بری لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کیسے پتا چلا باڑن یہاں پہ انہوں گیا تھا بہنے ہمارا بہنے بھائی اس نے پھون کیا کہ دلوہ تم کہاں ہوں ہمارا بھر ہے پر سب بھی پتائیں کہ وہاں چلے جاؤ اسی جاکو کلیانے گا ہے دکان ہے وہاں سرے ہم مہتر ہوئی جی پتا تو کارڑ کیا رہا آسے کا پہلے بہت پہلے کا کھٹی بھاری کا ہے جمینی ویوان جمینی کبزن کو یہ نہیں سنا ہے یہ کلی رنگوازی میں ہوگا کتنی عمر ہوگی ان کی یہ کیا نماؤن پر کیا نام ہے جن کا ماتت ہوا رانڈیر سنگھ پردار سنگھ پردار سنگھ رانڈیر سنگھ سنا پردار سنگھ کس گاؤں ماملہ ہے گوسا کتا مہارا کس نے مہارا کس گھٹنا ہے اور کس طریقے سکولیس جانچ کریں مہارا کس گھٹنا ہے یہ آج سام کو بانگرمو میں بہت سا گاؤں ہے وہاں پر جو ہے پرانی جمین کے رہنڈیس کو لے کر کے ایک بکتی دوارہ دوسرے دکت کو جو ہے خودھاڑی سے اٹیک کیا گیا جو اس کے سیر پر لگا کسی وجہ سکتی مرچ ہو گئی سو کا پہنسدامہ کر کے فرماتر بلے بیجا جا رہا ہے مسلمان دکھا جا رہا ہے اور سی گھر ہی جانچ کر کے ابھی تک کسی کی گرفتاری ہو سکی ہے ابھی گرفتاری نہیں ہو گرفتاری کی پریاست کیا جا رہا ہے سی گھر گرفتاری کیا جائے گی